اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے سیوڈن کے اندر جو ہے قرآن پاک کی توہین وہ کرنے کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیوں جو ہے یعنی کچھ ماہ کے بعد کچھ سال کے بعد جو ہے اس طرح کی حرکت یورپ کے اندر کی جاتی ہے کہ عالم اسلام کو جو ہے یعنی دکھ اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور فریڈم آف سپیچ کی آرڈ میں جو ہے اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان پر گستاخییں کی جاتی ہیں اور یہ جو واقعہ اب وہ سیوڈن کے اندر ہوا ہے اور سیوڈن کی حکومت نے جو ہے مجید کے سامنے جو ایک شخص کو اس ملون شخص کو جو ہے اجازت دی کہ وہ اپنا اتجاج وہ کر سکے اور اب جو ہے عالمی سطح پر جو ہے عالم اسلام یعنی اتجاج وہ کر رہا ہے اس حوالے سے اور OIC کا بھی جو ہے اس حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا ہے اور ایک مضبوط مربوط آواز جو ہے اٹھانے کا جو ہے اس میں فیصلہ وہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یعنی صورتحال یہ ہے کہ جمعہ کو عمران خان نے جو ہے اتجاج کرنے کا ملکگیر اعلان کیا تھا سب سے پہلے جو ہے عمران خان نے اتجاج وہ کرنے کا اعلان کیا وہ پہل کی اس کے بعد تحریک لبیک نے اس حوالے سے جو ہے اعلان کیا ہے اور دوسری چھوٹی بڑی مذہبی جماعتوں نے بھی جو ہے اعلان کیا ہے اور کل جو ہے ہیدر آباد اور اندرون سندھ کے اندر جو ہے پاکستان سنی طریق نے یعنی ہرطال کا اعلان کیا ہے اور عوام کے بھرپور شرکت اور عوام سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے یعنی اپنا کرو بار بند رکھیں یعنی صبح سے تین بجے تک جو ہے دوپیر کے تین بجے تک آپ اپنا کرو بار بند رکھیں تاکہ جو ہے اپنا پیغام دیں انہوں نے توہین کی ہے کہ عالم اسلام اور پاکستان کے لوگ پاکستان کے مسلمان جو ہے اس پر سراپائے اتجاج ہیں تو اس طرح سے جو ہے یعنی جب عمران خان نے یہ کال دی اور عمران خان نے یہ کہا کہ جمعہ کو جو ہے یعنی تحریک انصاف جو ہے قرآن کریم کی جو ہے بے حرمتی کے خلاف جو سویڈن کے اندر کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے جمعہ کو پورے ملک میں اتجاج کرے گی تو پھر جو ہے پھرتییں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کے شباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی کہ عمران خان نے جب سے یہ اعلان کیا کہ وہ سویڈن کے یعنی جو یعنی وہاں پر جو فران مجید کی توہین کی گئی ہے اور ان کو نظر آتش کیا گیا اس کے خلاف پی ٹی آئی اتجاج کرے گی تو اب جو ہے یعنی ساتھ جولائی کو جو ہے اب اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے بھی اور ایک بھرپور جو ہے یعنی اعلان کیا گیا ہے دوسری وہ طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اردن کے اندر جو ہے اردن نے اپنے سفیر جو ہے واپس بھلا لیا ہے سویڈن سے اسی طرح جو راکش کی حکومت ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنا سفیر واپس بھلا لیا ہے تو اس طرح ایک اگر یہ عالم اسلام اور تمام جو اسلامی ملک ہیں وہ ایک متفقہ فیصلہ کریں اور تمام اپنے سفرہ کو جو ہے واپس وہ بلائے اور ایک مضبوط یعنی پیغام وہ دینا چاہیے کہ بس اب جو ہے مزید گشتہ کییں برداشت نہیں کی جائیں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے جب وہ وزیراعظم تھے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر جو ہے ایک بھرپور آواز اٹھائی تھی اور وہاں پر ایک قرارداد بھی پاس کرائی تھی کہ ہر سال جو ہے اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے یوم منایا جائے گا اور اس طرح کہ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے سویڈن کے اندر یہ اقدامات اٹھائے گئے اور آئے یعنی روز یا ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو ہے بڑی توانہ آواز اٹھائی ہے ولاد میر پوٹین جو روس کے جو ہے وہ صدر ہیں انہوں نے جو ہے ایک بھرپور آواز اٹھائی ہے اس حوالے سے اور انہوں نے زہر یک جیتی بھی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے اپنے سینے سے بھی یعنی ہگایا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زہر یک جیتی کیا ہے تو اس طرح جو ہے اب عالمی وہ سطح پر بھی اور سیوڈن کی جو بائی یعنی اشیاء ہیں ان کا بھی بائی کارٹ یعنی وہ کیا جا رہا ہے اویرنیس عوام میں دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے سوشل میڈیا جو ہے سب سے آگے ہے اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے یعنی پاکستان سنی تحریک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھئی یعنی آج کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہرٹال وہ کی جا رہی ہے اسی طرح ہفتے کو بھی جو ہے پاکستان سنی تحریک نے یعنی اعلان کیا ہے کہ ملک گیر سطح پر جو ہے وہ اتجاج کیا جائے گا دوسری طرف طریقے بیک بھی اس حوالے سے آگے ہے اور آپ دیکھیں کہ طریقے لبیک کے سربراہ جناب سعاد حسین عزوی صاحب نے جو ہے آرمی چیف صاحب کو جو ہے حدف تنقید بنایا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اب قرآن کو جو نظر آتش کیا گیا ہے اس پر کون بولے گا اس پر کون جواب دے گا تو اسٹیبلشمنٹ اور اس حوالے سے جو ہے وہ خاموشی ہے وہاں پر لیکن یعنی سعاد حسین رزوی صاحب نے جو ہے تگڑا یعنی وہ پیغام دیا ہے کہ اس پر آواز بھرپور جو ہے وہ ستہ پر آواز اٹھائی جائے اور انہوں نے اپنی وہ تکریر میں بھی کہا ہے کہ آپ کا جناہ ہاؤس اور کمانڈر ہاؤس اس حوالے سے تو آپ نے اتنے اقدامات اٹھائے لیکن قرآن کو جو نظر آتش کیا گیا ہے سیوڈن کے اندر وہاں پر جو ہے آپ اقدامات نہیں اٹھائے اب آپ کے اقدامات اٹھانے کا وقت ہے کہ آپ ایسے اقدامات اٹھائیں کیونکہ پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی فوج ہے پانچویں یعنی ایک طاقت ایٹمی نیوک ہلیر ہتھیار رکھنے والی وہ فوج ہے پاکستان کی اور پاکستان کی فوج جو ہے پوری دنیا میں مانی اور جانی بھی جاتی ہے اور اس کے سپاہ سلار کو بھی جو ہے ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک طاقتور وہ ترین شخصیت کے طور پر بھی وہ دیکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے طریقے لبائک کے وہ سربرانے جو ہے یعنی جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جناب آسے مونیر صاحب ان سے ریکویسٹ کی ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر جو ہے آپ بھرپور آواز اٹھائیں آپ کی خاموشی جو ہے اس حوالے سے نہیں ہونے چاہیے اور بھرپور آواز اٹھانے چاہیے اس حوالے سے تو اب عمران خان نے جیس طرح یہ اعلان کیا کہ وہ جمعہ کو جو ہے اتجاج کریں گے ملک کے تو پی ڈی ایم میں جو ہے تھرثلی اس حوالے سے ہو گئی تھی اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ بیر نہیں نکلیں گے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے پہلے جنڈ گانے کی مہیم کا آغاز کیا اپنے گھروں پر اور اس میں سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی انہوں نے ریلییں بھی نکالنے شروع کی ہیں اور اس طرح اب جو ہے جو نو مئی کے واقعات کے حوالے سے یعنی بہت سختی ہیں پی ٹی آئی پر اور پی ٹی آئی کے کارکنان پر ان کے لوگوں پر اور عمران خان پر تو عمران خان نے ان سے جو ہے اب نکلنے کے لیے جو ہے جو ان کے کارکنان روح پوش ہیں جو ان کے رہنما روح پوش ان کو یہ کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ روح پوش ختم کی جائے اور ڈٹ کر جو ہے اس پیڈیم حکومت کا مقابلہ کیا جائے وہ بہر آئے روح پوش کو ختم کریں عوام سے رابطے کریں اگر حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ان کو گرفتار بھی کر لے لیکن اب وہ بہر نکلے اور اسی حوالے سے جو ہے عمران خان نے یعنی یہ جمعہ کو جو کال دی ہے اس حوالے سے کہ یعنی سیودن کے تو اس کے دو مقاصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حکومت پر سخت تنقید کی جائے گی اور اگر حکومت نہیں روکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی اپنے طاقت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جب لوگ آئیں گے جب ان کے ریلی نکلیں گی جو ایک خوف ہے جو ڈر ہے اس پیڈی ام حکومت نے بٹھایا وہ خوف اور ڈر دریا بورد ہو جائے گا دونوں صورتوں میں جو ہے یہ ایک طرف کا پتہ کھیلا ہے عمران خان نے اور یہ اتجاج کا اعلان کر کر عمران خان نے پی ڈی ایم حکومت کو دھور دھوس کر دیا ہے اس حوالے سے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنز باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بات